بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں مو پھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراغندہ خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از خود اسے گھر لیا ہے بلکہ یہ شاعر ہے ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے تجھ سے پہلے جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سب ہی مرد تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا یقینا ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے بھاگ دوڑ نہ کرو اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے کہنے لگے ہائے ہماری خرابی بے شک ہم ظالم تھے پھر تو ان کا یہی قول تھا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجی پڑی آگ کی طرح کر دیا ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے بعض سے خرابی ہیں آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں وہ دن رات تذبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں اگر آسمانوں زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم بھرم ہو جاتے پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرق بیان کرتے ہیں وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں اور سب اس کے آگے جواب دے ہیں کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اسی وجہ سے مو موڑے ہوئے ہیں تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے غلط ہے اس کی ذات پاک ہے بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں وہ ان کے آگے پیچھے تمام امور سے واقف ہے وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو وہ تو خود حیبتِ الٰہی سے لرزاؤں ترساں ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ راستہ حاصل کریں آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دھرتے وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاک ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بلکل ہی منکر ہیں انسان جلدباز مخلوق ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلدبازی نہ کرو کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ہاں ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں حق کا بکہ کر دے گی پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سے بھی محلت دیے جائیں گے اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہسی مزاک کیا گیا پس ہسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہسی اڑاتے تھے ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مسیبتوں سے بچالیں کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سرو سامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدد عمر گزر گئی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اب کیا وہی غالب ہیں کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکہ بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی یقینا ہم گنہگار تھے قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے یہ بلکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ و حارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واز و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی وہ لوگ جو اپنے رب سے بندے کے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو یقینا ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقینا کھلی گمراہی میں مبتلا رہے کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مزاک کر رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم الہیدہ پیٹھ پھیر کر چل دوگے ایک چال چلوں گا پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں کہنے لگے کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے تم اپنے خداوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا تمہیں اتنی سی اقل بھی نہیں کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے ہم نے فرما دیا اے آگ تو تھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا اور ہم ابراہیم اور لوت کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یاقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکاة دینے کی وحی کی اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے ہم نے لوت کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی بدترین گنہگار اور ہم نے لوت کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا ہے بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی یقیناً وہ برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا اور دعود اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا اور دعود کے تابے ہم نے پہاڑ کر دیئے تھے جو تزبیح کرتے تھے اور پرند بھی ہم کرنے والے ہی تھے اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاری گری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو کیا تم شکر گزار بنو گے ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابے کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں اسی طرح سے بہت سے شیعتین بھی ہم نے اس کے تابے کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے نگہبان ہم ہی تھے ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و ایال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو اور اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل یہ سب سابر لوگ تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا یہ سب لوگ نیک تھے مچھلی والے یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں اور ذکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ تو سب سے بہتر وارث ہے ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحیع عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ تمہ اور ڈرخوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے آجزی کرنے والے تھے اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی اسمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے اندر روح سے پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے تم سب دوزخ میں جانے والے ہو اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی منبھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تمہار میں اور آگ لپیٹ لیے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے کہہ دیجئے میرے پاس تو پس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو پھر اگر یہ مو موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکسا طور پر خبردار کر دیا ہے مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے مجھے اس کا بھی علم نہیں ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہے خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلے فرما اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لوگے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدھوش دکھائی دیں گے حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس پر قضاء الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو سورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خوشک ہے پھر ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ اُبھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونکدار نباتات اُگاتی ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور یہ کہ قیامت قطن آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبا نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں جو اپنی پہلو مرنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے یہ ان آمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت مو پھیڑ لیتے ہیں انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا واقعی یہ کھلا نقصان ہے اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع یہی تو دور درانس کی گمراہی ہے اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی ایمان اور نیک آمال والوں کو اللہ تعالی لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالی اپنے رسول کی مدد دونوں جہاں میں نہ کرے گا وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں پھندہ ڈال کر اپنا گلہ گھونٹ لے پھر دیکھ لے کہ اس کی چالا کیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے بے شک اہل ایمان اور یہودی اور سابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرقین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالی فیصلے کر دے گا اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے کیا تُو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے جسے رب زلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس آیت میں سجدہ ہے یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بے وند کر کاتے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتوڑے ہیں یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالی ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی وہاں ان کا لباس خالص ریشم ہوگا ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابلِ ست تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الہاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو قابے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو تواف قیام رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اور چوپائوں پر جو پالتوں ہیں پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاو پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا تواف کریں اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اللہ کی توہید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی یہ سن لیا اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک فائدہ ہے پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم اسی کے طابے فرمان ہو جاؤ آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں ان میں تمہیں نفع ہے پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاو اسی طرح ہم نے چوپائیوں کو تمہارے ماتحد کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ اس کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے ماتی کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریے میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے کوئی خیانت کرنے والا نہ شکرہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبود اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکسرت لیا جاتا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا بڑے غلبے والا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمع دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاة دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تاجب کی بات نہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آدھ اور سمود اور قومِ ابراہیم اور قومِ لوت اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں پس میں نے کافروں کو یوں ہی سی محلت دی پھر دھر دبایا پھر میرا عذاب کیسا ہوا بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تیوبالہ کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں اور بہت سے آباد کونیں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنہ کرنے والا ہی ہوں پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا پس شیطان کی ملاوت کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دانا اور باہکمت ہے یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوت کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں یقین اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہِ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی ہے کافر اس وحیِ الٰہی میں ہمیشہ شک و شباہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سرو پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی وہی ان میں فیصلے فرمائے گا ایمان اور نیک عمل کرنے والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے زلیل کرنے والے عذاب ہیں اور جن لوگوں نے راہِ خدا میں ترکِ بطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے بات یہی ہے اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ سب اس لیے ہے کہ کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سرسبس ہو جاتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر نہ گر پڑے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہربان ہے اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مکرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں پس انہیں اس عمر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے آمال سے اللہ بخوبی واقف ہے بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ پر تو یہ عمر بلکل آسان ہے اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدای دلیل نازل نہیں ہوئی نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہرے پر ناخشی کے ساف آثار پہچان لیتے ہیں وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بتر خبر دوں وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا کان لگا کر سن لو اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں اے ایمان والو رکو سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس آیت میں سجدہ ہے اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی دین اپنے باپ ابراہیم کا قائم رکھو اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ پس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو وہی تمہارا ولی اور مالک ہے پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم